بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسکس کریں گے اسمشنز آف کلاسیکل لینئر ریگریشن موڈل یعنی جو ہم ریگریشن موڈل رن کرتے ہیں تھرہو او ایل ایس اس کی کچھ اسمشنز ہیں ان میں سے کچھ اسمشنز ہم اپنی پریویس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں جس میں سے ایک اسمشن یہ نمبر ٹو ہے none of the independent variables have linear relationship with any other independent variable کہ independent variable آپس میں correlate نہیں کرنے چاہیے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس problem کو ہم نے ڈسکس کیا تھا multi collinearities ہے یہ پوری ڈسکشن ہم کر چکے ہیں پھر اس کی بات ایک اور ایزمشن ہے error term observation are independent of each other error term آپس میں correlate نہیں کرنے چاہیے اگر وہ کر گئے تو اس problem کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نام سے auto correlation کے نام سے پھر ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ error term has a constant variance جب ہسی اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو ہم نے اس ٹاپک میں دیکھاتا ہے heterocidasticity تین ایزمشن ہم بڑی ڈیٹیل میں اپنی پرانی جو پریویس لیکچرز ہم نے ہم دیکھ چکے ہیں آج remaining جو 4 ہے ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اچھا اب جو اسمشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے model should be linear in parameter اب اس بات کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک regression model y is equal to alpha plus beta x اب یہ جو y اور x ہیں نا these are the variables اور یہ جو alpha اور beta ہے جن کی values ہمیں معلوم کرنی ہوتی ہے these are the parameters اب یہ تھوڑا سا difference ہے کہ population کیلئے parameters استعمال کریں گے simplically estimate استعمال کریں گے ابھی ہم parameter use کریں گے تو classical linear regression model کی پہلی assumption یہ ہے کہ model should be linear in parameter یعنی جب آپ ols سے regression model کو estimate کرتے ہیں تو ols کے formula میں جب بھی آپ estimate کریں گے یہ linear ہوگا ols کے formula میں یہ capacity ہی نہیں ہے کہ اس beta کو یہ alpha کو non-linear form میں estimate کرسکے ہیں like this جیسے اگر آپ کو estimate کرنا چاہتے ہیں one over beta x یہ ols estimate نہیں کرسکتا یا آپ کرنا چاہتے ہیں alpha plus beta square x یہ non-linear ہو گیا یہ بھی estimate نہیں کرسکتا تو classical linear regression model کی پہلی assumption یہ ہے کہ model should be linear in parameter یہاں ایک confusion کیا ہے یہ ذہن میں رکھے گا y is equal to alpha plus beta x plus beta 2 x square یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ non-linear invariable ہے جبکہ parameter میں ابھی بھی linear ہے تو جو پہلی assumption ہے وہ کیا ہے model should be linear in parameter variables میں non-linearity exist کر سکتی ہے پھر اس کی ایک اور assumption ہے mean of error term is 0 means expected value of error is equal to 0 یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں ہمارے پاس y is equal to alpha plus beta x plus error یہ ایک model موجود ہے اور یہ ہمارے پاس scatter plot ہے یہ جو differences ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ error ہے اچھا یہاں پر ایک بات بہت important سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ mean of error term is 0 ہم بچے کو اکثر جو confusion ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا plus minus plus minus کا sum کروں گا اگر ایسا ہمیشہ ہی آئے تو اس کی assumption کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ assumption تو لی ہی اسی وقت جاتی ہے جب کبھی یہ possibility ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ بات یاد رکھے گا ہمیشہ error term کا sum 0 ہو ایسا possible نہیں ہے ہر وقت 0 ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے اب یہاں پر اگر ہم assume کریں کہ non-zero آ جائے for example expected value of error آ جائے 10 یعنی اس کی average value 10 ہو اگر آپ یہاں پر لکھیں y is equal to alpha جو بھی ان کی values ہے plus 10 average value اب مسئلہ یہ ہے کہ error کی average value اگر 10 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ estimated اور actual کبھی برابر ہی نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ error کی average value ہمیشہ 10 ہے تو error کی average value ہمیشہ 10 رہے گی تو یہ lead کرے گی اس بات کو کہ estimated actual سے ہمیشہ ہی difference رہے گا اسی وجہ سے یہاں پر resume کیا جاتا ہے کہ mean of error term should be zero تاکہ ہمارے پاس ایسی assumptions ملیں جن میں estimator اور actual آپس میں کیسے ہوں equal اگر اچھا اس کی remedy کیا ہے کہ ہمیشہ یہ zero ہی ہو جائے اور non-zero نہ رہے تو یاد رکھے گا اگر یہ جو constant term اس constant term کا model میں ہونا اس error term کے mean کو zero کر دیتا ہے اگر یہ non-zero بھی ہو دیکھ لیں کیسے for example جیسے یہ value 10 ہے یہ 2 ہے x plus اس کی average value 3 ہے مجھے اس کو zero کرنا ہے اگر مجھے اس کو zero کرنا ہے تو یہاں سے 3 minus کرنا پڑے گا لیکن equation میں ایک طرف minus کر دیں اور پھر plus نہ کریں تو equation change جائے گی تو ہم نے یہاں سے 3 minus کیا اور یہاں 3 add کر دیا تو یہ constant term بن گئی 13 plus 2x plus اب error term کی average جلیو کیا ہو گئی zero تو یاد رکھیں کہ جب بھی constant term آپ کے regression model میں موجود ہوگی ہمیشہ error term کی average value ہمیشہ کیسے آئے گی zero آئے گی تو مزید کسی کیور کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ regression model constant term کے ساتھ رن کریں گے error term کی average value ہمیشہ zero ایک اور جو اس کی ایک assumption ہے وہ یہ ہے کہ none of the independent variable are correlated with error term what does it mean کہ آپ کے پاس یہ regression model ہے beta 1 x plus beta 2 z plus error term assumption یہ کہتی ہے کہ یہ x یا z error term سے correlate نہیں کرنے چاہیے اگر یہ error term سے correlate کرنے تو بھئی کیا ہوگا for example جیسے x اور error term positive relation ہے اور آپ کو بتائے کہ e میں وہ سارے variables ہوتے ہیں جو کہ model کا حصہ نہیں ہوتے لیکن y کو effect کر رہے ہوتے تو اگر ان کا آپس میں positive relation آ گیا اگر ان کا آپس میں positive relation آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر x بڑھے گا تو error بھی بڑھے گا اب x اور error simultaneous ایک ساتھ move کر رہے ہیں تو اس کی اوپر effect نظر آئے گا وہ coefficient over estimated آ جائے گا یعنی error کا effect بھی وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ problem آ جائے کہ independent variable error سے correlate کر جائے تو independent variable کا coefficient ہے نا وہ over estimated ہے یعنی جتنا effect کرنا ہے اس سے زیادہ نظر آئے گا کیوں error کا effect بھی show کر رہا ہوگا اس problem کو when independent variables correlate with error term اس problem کو کہتے ہیں endogenity اور CLRM کے لئے ضروری ہے کہ model میں endogenity exist نہیں کرنی چاہیے اور CLRM کی جو last assumption ہے وہ یہ ہے error term is normally distributed یہ basically optional بھی بہت ساری books میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہ بھی ہو تو کوئی اتنا problem نہیں ہے لیکن کیسے وہ سمجھ لیں کہ شروع کی 6 assumption ہم دیکھ چکے ہیں کہ auto correlation نہیں ہونا چاہیے endogenity نہیں ہونی چاہیے multi koloniality نہیں ہونی چاہیے heteros intercessity نہیں ہونی کی 6 assumption hold کرے کوئی بھی model تو gauze markov theorem gauze markov theorem یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 6 assumption other than this اگر وہ 6 assumption hold کریں کسی model میں تو آپ کے جو estimates آئیں گے یعنی alpha beta جو آئیں گے آئیں گے blue blue b means best linear unbiased estimator best کا مطلب quickly دیکھ لیں جیسے یہ distribution ہے یہ جو deviation ہے یہ minimum ہونی چاہیے یہ minimum ہونی چاہیے جتنی اس کی اب یہاں پہ دیکھیں یہ mean value اگر یہ distribution یوں ہو جائے تو دیکھیں mean ابھی اس کا یہ ہی ہے لیکن deviation بڑھ گیا اس کا مطلب ہے یہ best نہیں ہے بیسٹ کا یہ مطلب ہوتا اگر deviation چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے best نہیں رہے گا لیکن اگر distribution ایسی ہے اور mean value بیٹا کی یہ آنی چاہیے کسی وجہ سے کوئی problem ہو گئی تو بیٹا کی value یہ آگئی اس کا مطلب ہے اب بیٹا کی mean value ہی بدل گئی اب یہ inefficiency کا مسئلہ نہیں ہے ویرییشن کا مسئلہ نہیں ہے value ہی بدل گئی تو یہ ہم اس کو کہیں گے اب یہ biased ہو گئی unbiased نہیں رہی تو best linear unbiased estimator گوز مارک آف تھیوری میں کہتا ہے کہ اگر وہ six کیسے resumption hold کر جائیں تو estimators ہوں گے تا unbiased یعنی ایسا بھی کوئی case نہیں ہوگا اگر وہ 6 assumptions hold کریں سب کی mean value صحیح آئے گی اور estimator تو ہم estimate کرتے تو blue OLS estimator اس وقت blue ہوتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جب six کی six assumptions hold کریں finally error term is normally distributed اس کے لیے ایک theorem theorem ہوتا ہے وہ آپ نے states میں کبھی discuss central limit theorem central limit theorem یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے آپ sample size بڑھاتے چلے جائیں گے ویسے distribution normal ہوتی چلی جائے جیسے جیسے sample size بڑھے گا distribution normality کی طرف سے لی جائے گی اور یہ کہا جاتا ہے جب OLS سرن کریں تو کم از کم large sample پر رن کریں یعنی 30 تو جب آپ اتنی observation لے لیں گے جب آپ 30 observation almost consider کر لیں گے تو اس کا مطلب large sample consider کر رہے ہیں اور last sample consider کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ data خود بخود اور یہ distribution خود بخود کیسے ہو جائے تو 7 CLRM کی 7 assumptions ہیں اگر اسے assumptions hold کر جائیں تو آپ کے estimates blue ہو جائیں گے اور error term normally distributed اس central limit theorem کے according ہو جائے گا جب آپ sample size زیادہ ہوگا یہ ضروری کیوں ہیں central limit theorem کے last sample سے error term normally distributed یہ اس کی estimation میں کام نہیں آتا یہ کام کب آئے گا کہ جب آپ کوئی بھی beta estimate کریں پھر آپ اس کی prop value دیکھ رہے ہوں تو value معلوم کرنے کے لیے اس assumption کا ہونا ضروری نہیں ہے ہاں اگر آپ regression model کو estimate کرتے ہیں پھر اس کی significance بھی check کرنا چاہتے ہیں کہ significant value کیا ہے کیا variable significant ہے یا insignificant ہے value significant ہے اس کے لیے پھر assumption کا hold ہونا ضروری ہے estimate کرنے کی لیے six assumption enough ہے لیکن جب آپ اس کی significance کو check کریں گے اس کے لیے پھر اس کا ہونا ضروری ہے اور central limit theory میں کہتا ہے sample size large ہو data اور یہ item خود بخود normally distributed ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ یہ CLRM کی assumptions blue concept gauze mark of theorem اور central limit theorem ان کی according آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں thank you